موسیقی ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سنگیت کو فالو کرتے ہیں لیکن لجا جی کے بارے میں کہہ جاتا ہے کہ سنگیت ان کو فالو کرتا ہے سب سے بڑی بات جو موسیق میں ہوتی ہے سور ہوتا ہے سور نہیں تو کچھ بھی نہیں ہم کہتے ہیں بے سورا ہے یہ کہتے ہیں تو وہاں موسیقی ویلیو ختم ہو جاتی ہے چاہے وہ کلاسکل ہو چاہے فلمی ہو چاہے غزر ہوئے بھاجان ہو تو وہ سوریلی اتنی ہے کہ ان کی ٹکر کا سوریلہ ابھی تک تو میں نے سورا رہی ہے أمہ سوچتے ہیں بھائی ہے پیلی سے ب اللہ کم لوگوں کو سورا رہا رہی ہے اور ایک اتناک لگہ کلاسی کا موسیقی ہے لیکن لگتا ہے دم تک آیا ہے جہا جو مسید ہے وہ شاب كبی کرنے کے لئے موسیقی نکل فبیتا ہے جو سوراکتہ ہے انہ سب بارے اسی نجس نہیں سکتا کہ اس کے پیروڈی. کچھ میں تم پر شکتا کہ ایک جس ت habشید ہے دنچسد miten سب تک سوئے پراما ہے بہت کچھ ان پر جس سکتا ہے تو یہ کیسے ہو گئی؟ تو وہ وقت ہی بتائے گا لگتا کہ یہ تک لازم چوہ کیوں ہے تو وقت ساتھ ساتھ آدمیوں سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ تو نہیں ہوا کہ ہمیشہ ان کو بڑی اچھی دھون بنا کے دی گئی یا ہمیشہ بہت اچھا لکھ کے دیا گیا جیسے ایوریج جسے سب کو ملتا ہوئی سے ان کو ہی ملا لیکن یہ ان کے اپنی آواز کا جادو ہے کہ وہ لوگوں تک مہتا اور وہ اسے امارٹل بنا دیتا جب بھی وہ ریکارڈنگ کے لیے آئی تو وہ اپنے میزک ہال کے باہر چپل اتار دیتی تھی اور اس دروازے کو ایسے چوبنا کہ جیسے کسی سرسوتی کے مندر میں آئے اتنی اچھی پاکیزہ آواز تب ہی ہو سکتی ہے اگر ان کا پویتر من ہو ہر چیز سے باراتار ہو کیونکہ یہ جو سنگیت ہے یہ تو بڑا عشور اللہ کی دین ہے موسیقی موسیقی موسیقا 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 موسیقی 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 اور ہر میزک ڈیریکٹر نے یہی چاہا ہر ڈیریکٹر نے یہی چاہا کہ فیلتا جی کی آواز چاہیے تو یہ عالم ہوا اور وہ ماستر غلام حیدر صاحب کی بات جو تھی کہ آسمان کی بلندیوں کو ان کی شہرت اور چھوئے گی تو وہ سلسلہ بلکل اور ہمارے گھر میں میزک تو دن رات چلتا تھا چونکہ وہ گاتے تھے اس وجہ سے تو ایک دن کیا ہوا کہ میرے پتا جی کسی کو سکھا رہتے گانا اور وہ اٹھ کے چلے گئے باہر اور وہ لڑکا گا رہا تھا تو میں کھیل رہی تھی باہر مجھے ایسا لگا کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں گا رہا اس لئے میں اندر گئی اور میں نے کہا یہ ایسا نہیں ایسا ہے گا کے میں نے بتایا تو پیچھے سے میرے پتا جی آ گئے اور انہوں نے سنا سن کے انہوں نے میرے مدر کو بلا کے کہا کہ دیکھو ہمارے گھر میں تو ایک اچھا گوہیا ہے ہم نے کبھی دھیانی نہیں دیا تو مجھے دوسرے دن انہوں نے اٹھایا اور صبح چھ بجے کہا کہ تانپورا لو اور گانے کے لئے بیٹھو اور وہ دن تھا جو میں نے ان سے گانا سیکھنا شروع کیا اور جب میں سیکھتی تھی تو میرا حال میں شاید پانچ سال کی تھی استاد تکلوں کے دو ہوئے ہیں ایک امانت اللی خان صاحب اور دوسرے این فائنل امانت خان ویسے ملاقاتوں میں انہوں نے کئی مرتبہ تبایی کا ذکر کیا کہ سنجدہ صاحب ایک لڑکی میری شاگرد ہے اس قدر اللہ پاک کی اس کو دین ہے اور اس قدر انٹلیجنٹ ہے اور اس قدر میوزیکل انہیں کائنڈ آف جینیس کہ جو جو مشکلات میں اس کو گلے میں ریسل دیتا ہوں اس کی ریسل دیتا ہوں وہ گلے سے فورا ندا کرتے ہیں تو میں دوسری مشکلات رات کو سوچتا ہوں اور پھر ان کو سکھاتا ہوں اس کو بھی وہ فورا کہہ دیتی ہیں تو میں اتنا پریشان ہوں کہ میں یا اللہ میں کونسی ایسی بات کہوں ایسی بات ان کے فرمائش ان سے کروں کہ دیکھو یہ سرگم کہو یا اس طرح سے یہ تان کہو یا دیکھیں اس مرکی کو یا اس انداز سے اس بات کو ادا کرو تو وہ کہہ دیتی تھی ایک سادی نے ایک شیر کہا تھا کہ کلاہ تاتاری اس دمانے میں تاتاری ٹوپی وہ ریاست اور امیری کی نشانی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ درویش صفت باش کلاہ تطریدار اندر سے اگر تم درویش صفت ہو تو اوپر سے سلک اور ریشم پہنو کوئی فرق نہیں پہتا تو ہاں درویشی میں درویشی کے لیے ضرور نہیں کہ پھٹے پھرانے کپرے پہنو کو تو میں اس درویشی کے بات کہتا ہوں جس کو آپ نے ابھی کہا تھا سیلف لیسنس وہ سیلف لیسنس جو نہیں ہے وہ بڑی ضروری چیز ہے ہر آٹیس نے وہ ان میں دیئے ہیں دوسرا جو وہ کہتے ہیں تو اس میں وہ believe in لگتا ہے اس میں یہ pretension کہیں نہیں ہے جو ان کی اپنی شخصیت کا حصہ ہے زندگی میں بھی کہیں کوئی pretension نہیں ہے جو ہیں ویسے ہیں اب وہ گاتے ہوئے بھی اس لیے ہر ایک چیز وہ یقین کر لینے کوئی چاہتا کہ ہاں یہ جو کہہ رہی ہے چاندی رات کو جب چاندی رات کہتے ہیں تو ہاں وہ چاندی رات ہے وہ یہ ہوئی یہاں تک کہ جیسے آپ سے بات دیئے کہ ان کی مسکراہت ان کے گانے میں ان کی آواز میں دکھائی دے جاتی ہے اور وہ کتنا مسکراہ رہے ہیں وہ بھی اس میں نظر آ جاتا ہے اگر آپ جانتے ہوں شخصیت کو ایک بہت ہی اور ایبسٹریکٹ ایلیمنٹ ہے ان کی شخصیت اگر آپ محسوس کر سکیں تو ان کے پورے گانے میں پوری گائی کی میں محسوس ہوتا ہے بہت ساری چیزیں سکھائیں مطلب میں نے ان سے سیکھی انہوں نے شاید سکھائی نہیں ہو پر میرے دماغ میں وہ باتیں رہیں جیسے گانے میں سانس کہاں چھوڑنی چاہیے کہاں لینی چاہیے تو یہ میں نے ان سے سیکھا یہاں تک کہ میں مائک کے سامنے ہوتی تھی تو لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا کہ میں نے کہاں سانس لی کہاں چھوڑی یہ میں نے ان سے سیکھا دوسری بات میں نے ان سے یہ سیکھی کہ کوئی سر لگانا ہے تو کتنا مطلب فیڈ ان فیڈ آؤٹ کرنا یہ میں نے ان سے سیکھا جو کہ شاید اور آرٹسٹوں نے اس پہ دھیان نہیں دیا میں نے یہ چیز بہت دھیان سے سیکھی گولام ایدر صاحب سے بھی میں نے ایک بات سیکھی تھی کہ بول بلکل صاف ہونی چاہیے اور دوسری بات اس میں یہ تھی کہ جہاں بیٹ آتا ہے وہاں جو بول آئے گا اس پہ تھوڑا سا زور دینا تاکہ گانا ایک دم اٹھے میں یہاں 48 سے آئی ہوں گا رہی ہوں راج کپرو جی کی برسات جب بنی تھی اس کی ریکارڈن یہی ہوتی تھی اور اس طرف یہ اس طرف بند نہیں تھا اس طرف ایک چھوٹا سا یہ ہے جانی کا رستہ وہاں کھڑے ہوکے میں نے گانا گیا تھا جی اب ایک آر آ رہے اور سارا دن ریکارڈن ہوئی تھی اور یہاں جو جگہ ہیں وہاں پہ ہم لوگوں نے وہ جو آوارا کا جو ڈریم سیکونس تھا یہاں ساری رات ریکارڈ کیا تھا سب سے زیادہ جو میرے گانے چلے ہیں وہ یہاں ریکارڈ رہا ہے اسی مائک پہ اور یہی سٹائنگ ہوتا تھا اور میں یہی کھڑے ہوکے گاتی ہوں آج کم سے کم تیس باتیس سال ہو گیا زیادہ چالیس سال ہمارے ریکارڈن میں یہاں تو کمال چیزیں ہوتی تھی کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ میں ریکارڈن کر کے گئی ہوں اور مجھے پھر لیٹر آ جاتا تھا کہ آپ کی ریکارڈن ہو رہی تھی ہم لوگ ایسے گزر رہتے ہیں وہاں سے پتا چلا آپ گا رہی ہیں تو ہم لوگ آ کے اندر بیٹھے ہم نے گانا سنا آپ کا جانا بڑا اچھا لگا ہو رہی ہیں گھر آیا میرا پر دیتی پیار سکتی میری اکھیاں نکی تم میرے من سا موتی ہے ان میں ننن کی جو دیتی ہے یاد ہے میرے بچپن کی گھر آیا میرا پر دیتی اب دل توڑ کے مت جانا روتی چھوڑ کے مت جانا پسم تجھے میرے آسون کی گھر آیا میرا پر دیتی اس نے اپنی شہرت کو بلکل اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا یہ بھی پرندوں کی آواز بلکل اللہ تعالیٰ کی آواز کی جیسی اس سے اس کا آرٹیس جو ہے وہ جو گانہ جو ہے اس کا وہ محفوظ رہ گیا وہ وہ بہت سرعو بلکل گیا اور اس سے تمہیں سرعو پر سی دیتا ہے اور وہ آزام رہ گیا ział کو دیکھتے ہوگا پر ہی لیکنی بھی طرف مت پار فرمہ کان gravی کن 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 کال خیل کن کال خیل تیتی ہیں اس نے اس کو مت فرمہ کی confronted خرمیٹ کو شاکتی ہے دوسری چیزوں کو اپنے حزدیک آئینے دینا نہیں چاہتی this solitude is a very essential part of all artists کئی ایسے مجھے لیٹر ساتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی آواز سنتے ہیں آپ کو صرف آپ کے پاؤں چھونا چاہتے ہیں یا اور بھی کچھ تو آج تک جو مجھے ملا یہ پیار یہ بہت بڑی بات ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا گانا سن کے ہم کو من کرتا ہے کہ آپ کو ایک لاتھی مار رہے ایسا کسی نے نہیں کہا پر یہ ضرور ہوتا ہے کہ لوگوں کا پیار ملنا اور انسان کی زندگی میں یہی چونکہ ایک تو classical music کا زیادہ یہ تھا گھر میں اور میرے پیتا جی بڑے conservative تھے ہمارے کپڑے یا پاوڈر نہیں لگانا یا مطلب make up نہیں کرنا ادھر نہیں جانا یہ بہت ان میں تھا اور مطلب وہ وقت بھی ایسا ہی تھا آج سے ساٹھ ستر سال پہلے مطلب جو بھی لوگ رہتے تھے ویسے اور ہماری گھر میں مطلب میری ماں بھی وہ نو گھت ساڑی پہنتی تھی اور گھر میں مطلب بڑا ہی پرانا یہ تھا ڈھنگ تھا سب تو ان کو یہ فلم کرنی اچھا لگتا تھا ہم لوگوں کو فلم میں دیکھنا منہ تھا ہم چار بہنیں میں مینہ آشا اوشا اور بھائی ریدان آدمی ہم لوگ آپس میں ہم بہت ہرم لوگوں کا پیار ہے ہم لوگ کبھی لڑتے نہیں بر بچپن میں لڑتے تھے میں سب کے ساتھ کھیلتی تھی اور میرے کھیل بہت خراب تھے سچی میں ٹائر میں ٹائر ہوتا ہے نا اس کے بیچ میں میں بیٹھ کی تھی اور لڑکیاں اس کو اور پورے سڑک پہ بہت بدماشی کرتی تھی میں درست پہ چڑنا اور امروت توڑنا آم اور بہت میں مشہور تھی وہاں پہ سارا دن میں ہاتھ میں لاتھی لے کے گھومتی تھی سب کو مار پیت بہت مستی کرتے تھے ہم لوگ تو پیتا جی کیا کرتے تھے کہ جب ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو بلاتے تھے ہم سب کو سب کو کھڑا کرتے تھے اور صرف دیکھ کے تھے ہماری طرف تو ہم لوگ سب رونے لگتے تھے تو مجھے پوچھتے تھے سمجھ گئی میں نے کیوں بلائے تھا ہم لوگ کہتے تھے ہاں سمجھ گئی اچھے جاؤ بس اتنا ہمارے لیے تھا مار تو پڑی ہے ماں سے بہت مار پیتے تھے پکڑ کے اور اس کے ہاتھ میں کافی سونی کے سب یہ ہوتی تھے کنگن اور یہ سب ہمارے مراتھی لوگ پہنتے ہیں پاتلی اور گوٹ اور اسے بہت بھاری بھاری ہوتا تھا تو وہ جب یوں آکے پیٹ پہ پڑتا تھا تو میں تو یوں بیٹ جاتی تھا کام کے بات دیکھے لیکن آپ کو پتا نہیں چلا جا رہے یہ ہی مینشنز اور لیے لیے تھا جب ان سب اتنے مکس ہو کے ہسی ہی مزہ جنو پھر وہاں وہ ٹینشن نہیں تھے جیسے ہم لوگ ٹور پہ جاتے ہیں تو مان لیجئے ائرپورٹر پہ ٹرانزیٹ میں پہٹھے ہیں تو ایسے لگتا کہ ایک فیملی یونیٹ ٹرائول کر رہے ہیں یہ نہیں کہ بڑی آٹیجز پر مینشنز اور یہ کوئی وہاں بلکل کوئی ڈیفرنس نہیں تو وہ فیل ہوتا نہیں مینشنز کو ان کو اسی لئے آپ نے کہا نا کہ دیدی صحیح مانے میں وہ ہماری دیدی ہے اور وہ بھی اپنے مینشنز کو سب اپنی بھائیوں کے طرح مینش دیکھتی رہتے ہیں باقی ان کا مور تو ایک دم لائٹ رہتا ہے یہ کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتا کہ چلو کچھری ہنسل کر رہے کیا آنا ایک دب بلکل نہیں مان لیجے کسی مینشن سے انجانے میں ایک آد پیس میں ایک آد نوٹ گلت بیٹ جاتی ہے تو ایسے ٹیم پر وہ کوئی گھسے سے دیکھنا اور کیا ہو آئیے نہیں آستے سے اپنے سویکس نیچے کر کے وہ مینشن کے ایسا لک دیتے ہیں کہ وہ سمجھ بھی جاتا ہے ایک دن میری ماں نے کہا نوکرانی کو کہا کہ جا کے ذرا سابون لیا دوانی کا تو وہ واپس آیا کہنے لگی یہ دوانی جھوٹی ہے وہ لے نہیں رہا ہے تو میں جانتی تھی اس دکاندار کو اس کا نام چلیا تھا تو میں نے کہا لا میں لاتی ہوں اور میں بھاگی میں بھاگ کے گئی اور اس کو کہا چلا صوب دو اس نے کہا اچھا اس نے دیا تو میں تو میرے پیتا جی کا بہت نام تھا اور وہاں بہت لوگ جانتے تھے تو میں نے کہا دیکھ یہ پیسے ڈال رہی ہوں اس کی پیتی میں میں پیسے ڈائے بھی تو وہ جھوٹے تھے تو ڈال کے اور میں سابون لے کے گھر آئے میں نے کہا دیکھ میں لے کے آئی تو میری پیتا جی نے سنا میں نے کہا ایسے لے کے آئی تم تو میں چھپ ہوگی تو میری ماں نے کہا بتا کیسے لے کے آئی میں نے کہا وہ میں ڈال کے آئی وہاں پیسے کہنے جھوٹے تھے کہاں کہنے یہ دعانے لے جا اور اس کی معافی مانگ اور یہ پیسے اس کو دیکھیا تو پھر تو ختم ہو گیا میں نے تو بیعت کے رونا شروع کیا میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گی اب اتنا بڑا یہ کر کے آئی ہوں میں توفان اور اب جا کے میں معافی مانگو میں نے کہا میں تو نہیں جانے والی میں نے پتا جی نے کہا نہیں تم کو جان جانا پڑے گا مرچیوں کے بعد ایک مہنے کے اندر پھر میں نے نوکی کی اور سب سے پہلے میں نے نویگ میں پھر تو فلم کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا وہاں میں نے تین مہنے کا میرا کانٹریکٹ تھا فلم میں کام کیا چھوٹا سرول تھا مجھے اچھا نہیں لگا میک اپ اور پھر وہاں جانا پھر لائٹس لوگوں کا یہ کہنا وہ کہنا پھر یہ ڈائلوگ وہ ڈائلوگ اور جس دن میں نے پلی بیک شروع کیا جس دن میں نے بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنا تھا اب میں فلم میں کام کبھی جیسے پیتا جی کا ایک دھاک ہوتا ہے ویسا سپتی اس کا ہے اور ماں نے بھی ہم کئی تکھایا کہ بڑی بہینیں اس کے ساتھ تم اس طرح سے ہی بڑتاو کرو کہ وہ تمہارے پیتا جی جیسی ہے ماں جیسی ہے ہے کہ وہاں بڑی بڑتاو کرتا ہے کیونکہ نہیں پیدا ہمارے کیا ہے اللہ چاہیتا ہے نے اس سے شاهدتا ہوں نے کہا ہے خوار آئیتا ہمارا کیا جانبا ہے وچی لوگم ان سے تظاگیا جائے آپ پیدا ہمارے میں دیکھر آپ کوmate سے دیکھوڑا ہے نے اس کیوں کا ایسا نہیں پیدا ہے کہ فیڈی ہمارا کیا ہے تمہ موجود ہر وقتوں سے ہمارا کیا ہاتا ہوجود پر اپنا بڑ Love She 1 جسوا ظusic ترسی Lu genسی پر جیسی ڈالیسی رو تبارنیتر ہم نے کdar کیونک gehtتے ہیں ہم نے کہا ہے چاہئے پر بعد ہمgon تمامiş ہم نےвигام کی Blowетьتا ہے suppose کنشانگ بہر چل oral pureて توڑا مجھاجئے وہ جانب اپنے دائم 年前 پیぎ 되� trained اور ان ہمتوبی ہوگا نےبعد کی طرح کی بھی کسی کے بیرے اور نے باپر عکس کو دا ہے نمید کی بھی اپنیک رہا ہے یہ لوگ پہل چلے کیا ہے ان کی تبستیر کے لیے تیمل کے لئے کوئی در اور سی ریلیسوں کو کنید رہا ہے اس کے لئے جو کہ یہ جو ادھاتمک گانے ہیں اس میں دیدی کے آواز بہت زیادہ سچ جاتی ہے اس کا ایک بہت کارن یہ ہے کہ اس کا جو اپنا ویکتی متو ہے وہ بہت سادھا ہے اور سنتوں کے شب بڑے سہیتیق ملیہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ وہ بڑے سادھے ہوتے ہیں اس سے ان شبدوں کا سادھاپن اور دیدی کے ویکتی متو کا سادھاپن یہ دونوں ایک ساتھ ہونے سے دیدی کے آواز سنتوں کے شبدوں کے ساتھ بہت سہی سہی ملیہ نہیں رکھتی موسیقی موسیقی